السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف آپ سراسان کے عظیم شیخ اور قدب العالم تھے اور شریعت و طریقت دونوں پر یقصہ طور سے غامزن تھے عرباب طریقت کا قول ہے کہ دنیا میں صرف تین اہل اللہ ہوئے ہیں نشاپور میں حضرت عثمان حیری بغداد میں حضرت زنایت بغدادی اور شاہ میں حضرت عبداللہ جلا لیکن حضرت عبداللہ بن محمد رازی کا قول یہ ہے کہ میں نے حضرت زنایت حضرت یوسف بن حسین حضرت رعیم اور حضرت محمد فضل سب سے شرف نیاج حاصل کیا مگر خدا شناشی میں جو مرتبہ حضرت عثمان حیری کو حاصل ہوا وہ کسی کو میسر نہ آیا اور صرف آپ ہی کے دم سے خراسہ میں تصوف کا چرچہ عام ہوا اور آپ کو تین بزرگوں سے شرف بیت حاصل رہا اول حضرت یہیہ بن معاز دوم حضرت شزاق کرمانی سو حضرت ابو خفص حداد ان کے علاوہ آپ دوسرے بزرگوں کی صحبت میں رہیں آپ کا مشکلہ وعز کوئی تھا اور اہل نشاپور کو آپ سے اس درجہ اعتقاد تھا کہ ایک فرد بھی آپ کو برا نہ کہتا حالات آپ فرمایا کرتے تھے کہ کم سینی ہی میں میرا قلب اہل ظاہر سے غریضہ رہتا تھا اور مجھ سے ہر شیع کی ماہیت و حقیقت کے متعلق سوال کرتا رہتا اور شروع ہی سے مجھے یہ خیال تھا کہ جس راستہ پر عام لوگ آمزن ہیں اس سے ہٹ کر بھی کوئی دوسرا راستہ ضرور ہوگا اور ظاہری علم کے علاوہ باطنی علم کا بھی کوئی وجود ہوگا ایک مرتبہ آپ چار غلاموں کے ہمراہ مقتب جا رہے تھے اور ہاتھ میں سونی کی دوات سر پر ذر بفت کا آمامہ اور جسم پر نہایت مرسہ وقیمت لباس تھا اچانک آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک زخم گدھا پڑا ہے اور اس کی پشت کے زخم سے کوئے گوشت نوچ رہے ہیں یہ منجد دیکھ کر آپ کی اندر ایک ایسا ززبہ اے ترخم پیدا ہوا کہ اپنی دستار اس کے زخم پر باندھ کر اپنی کبہ اس کی اوپر ڈال دی اس احسان کے بدلے میں گدھے نے آپ کے حق میں دعا خیر کی جس کے اثر سے اسی وقت ززبہ و شوق کے عالم میں آپ حضرت یہیہ بن معاز کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے فیوز حاصل کرنے میں ماں باپ اور گھردر سب کو خیر بات کہتیا پھر کچھ عرصہ کے بعد کسی نو وارد چماحہ سے آپ نے حضرت شزاق کرمانی کے حالات وارضا سنے تو کرمان پہنچے پہنچ کر بہت عرصہ تک ان کی فیضہ صحبت سے فیضہ آپ ہوتے رہیں اور انہی کے ہمراہ نشاپور پہنچ کر حضرت ابو حفظ حددات سے نیاز حاصل کر کے یہ قصد کر لیا کہ کچھ دنوں آپ کے فیوز سے بھی فیضہ یاب ہونا چاہیے لیکن ڈر کے مارے آپ نے حضرت شزاق سے اپنا قصد قصد ظاہر نہیں کیا لیکن حضرت ابو حفظ آپ کے نیت تار چکے تھے لہذا رواندک کے وقت حضرت شزاق سے فرمایا کہ ان کو کچھ دنوں کے لئے میرے پاس ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ مجھے ان سے کچھ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے چنانچہ حضرت سجاہ کی عزازت کے بعد آپ نے حضرت ابو حفظ کی خدمت میں رہ کر بہت فیوز حاصل کی پھر حضرت ابو حفظ نے آپ کے مطالق کیا فرمایا کہ یہیہ بن معاذ نے ان کو آگ کے بھٹی میں تو جھوک دیا تھا لیکن اس کو بھڑکانے والے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی لہذا اب انہیں واشہ بھی حاصل ہو گئی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہد شباب میں جب حضرت ابو حفظ نے مجھے اپنے پاس سے علاہدہ کر دیا تو میں نے آپ کے صحبت کے عشق میں آپ کے نششتگاہ کے سامنے دیوار میں سراخ کر زیارت شروع کر دی اور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے پاس ملا کر اپنے صاحبزادے سے نکاح پڑھا دیا آپ کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو خانے پر مرعو کیا اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے ددکار کر کہا کہ بھاگ جاؤ میرے یہاں کھانا نہیں ہے اور جب آپ واپس ہونے لگے تو اس نے دوبارہ بلا کر کہا کہ تم بڑے پیٹو ہوں یا سن کر آپ پھر واپس ہوئے لیکن تیسری مرتبہ اس نے بلا کر کہا کہ پتھر موجود ہے اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو گرچ کی تین مرتبہ اس نے ایسی حرکت کی اور آخر میں اتنی جو سے دھکا دیا کہ آپ گر پڑے لیکن اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ پہ کار کر دی اس سرجنش سے ہوا ایسا متاشر ہوا کہ فوراں ہی تائب ہو گیا اور آپ سے بیعت ہو گیا پھر ایک دن اس نے آپ سے سوال کیا کہ میری تین مرتبہ کے گستاکی پر آپ کو گستا کیوں نہیں آیا فرمایا کہ کپتے بھی یہی کرتے ہیں کہ جب بلایا چلے جائیں چلے آیا اور جب دھکار دیا بھاگ گیا لیکن یہاں کوئی مرتبہ نہیں ہے بلکہ اہل مرتبہ ہونا بہت مشکل ہے ایک مرتبہ مردین کے ہمراہ بازار تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے اوپر سے اس طرح راکھ فکی جو پوری کی پوری آپ کے اوپر پڑی یہ دیکھ کر مردین نے بہت پیچ و تاپ کھائیں مگر آپ نے فرمایا کہ بہت قابل شکر عمر ہے کہ جو سر آگ کا سزا وار تھا اس پر صرف راکھ ہی پڑی حلط ابو عمر سے روایت ہے کہ میں آپ ہی کے دست مبارک پر تائب ہوا اور عرصہ دراز تک آپ کے ختمت میں رہ کر فلیو سے باتنی سے سہراب ہوتا رہا لیکن بعد میں جب میرا قلب معصیت کے جانب راغب ہوا تو میں نے آپ کے صحبت سے کنارہ کشی کا قصد کر لیا لیکن آپ نے اشارتاً فرمایا کہ میری صحبت چھوڑ کر گنیموں کی صحبت مت تک تیار کر لینا کیونکہ ان کو تمہارے گناہوں سے خوشی حاصل ہوگی لہٰذا جو گناہ کرنا ہو یہی رہ کر کر لو تاکہ تمہارا عبال اپنے سر پر لے لو یہ الفاظ آپ نے کچھ ایسے موثر انداز میں فرمائی کہ میں توبہ کر کے آپ کے خدمت میں مشروف ہو گیا کوئی شرابی برہنہ پانچکارہ بجاتا ہوا چلا جا رہا تھا لیکن آپ کو دیکھتا ہی بربط تو بغل میں چھپا لیا اور ٹوپی اڑھ لی چنانچہ آپ اس کو اپنے ہمراہ کھر لے گئے اور گسل کروا کے اپنا خرقہ پہناتے ہوئے دعا فرمائے کہ اے اللہ میں نے اپنے اختیاری کام تو انجام دے لیا دے لیا اب جو دیرے اختیار میں ہیں اس کی تکمیل فرما دے اس دعا کے ساتھ اس شرابی میں ایسا کمال پیدا ہو گیا کہ آپ خود بھی متحیر رہ گیا اسی وقت حضرت ابو عثمان مغربی بھی آپ کے یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں رشک کی آگ میں ادھ کی طرح سلک رہا ہوں کیونکہ جس کمال کے حصول میں میری اتنی عمر ختم ہو گئی وہ کمال بلا طلب ایک ایسے شخص کو عطا کر دیا گیا جس کے موہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے اس سے انتاجہ ہوا کہ فضل خداوندی کا انہجار عمر پر نہیں بلکہ قلبی قائفیت سے متعلق ہے ارشادات کسی نے آپ سے عرش کیا کہ گوہ میں زبان سے خدا کا ذکر کرتا ہوں لیکن میرا قلب اس پر مطمئن نہیں آپ نے فرمایا کہ تیری زبان کو تو ذلت ذکر عطا کی گئی ہے اسی کا شکر عطا کرتا رہتا کہ دوسرے آزا کو لذت ذکر حاصل ہو جائیں ایک مرید دس سال تک حتمت کرتے ہوئے سفر حض میں بھی آپ کے ہمراہ رہا لیکن ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ خدا کے بھیدوں سے مجھے بھی آگاہ فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ میں تو خود آگاہ نہیں ہوں یا تو یا تو جس پر خدا کا فضل ہو وہیں متلہ متلہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ جس کو اپنی تازم کروانے کا تصور ہو اس کا کفر پر موت آنے کا اندیشہ رہتا ہے فرمایا کہ صحبت خدا بندی کو عدب و حیبت کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اور اتباع سنت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے اور خاتم بن کر اور یا اکرام کی تازیم کرنی لازمی ہے فرمایا کہ مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے اور جہلہ کے لئے دعای خیر کرنے چاہیے فرمایا کہ اقوال سوسیہ پر عمل پیرا ہونے سے نور حاصل ہوتا ہے لیکن بے عمل لوگوں پر ان کی اقوال کا کوئی اثر نہیں فرمایا کہ جن کو ابتداء میں ارادت حاصل نہیں ہوتی وہ انتہا تک ترقی نہیں کر سکتا فرمایا کہ اتباع سے سنت کے حکمت اور اتباع نقص سے ہلاقت حاصل ہوتی ہے فرمایا کہ نقص کی برائیوں سے وہیں واقع ہو سکتا ہے جو خود کو ہش تصور کر لے فرمایا کہ جب تک منع اتا ذلت عزت مسابع نہ ہو کمال حاصل نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ یہ چار چیزیں کمال کو پہنچا دیتی ہیں اول فقر دوم استگنا سون توازد چہارم مراقبہ فرمایا کہ آخرت سے خائف رہنے والے ہی آخرت میں آرام حاصل کریں گے اور عذاب آخرت سے خائف نہ ہونے والے غمزدہ رہتے ہیں فرمایا کہ سابر وہیں ہیں جو مسائب کو پرداشت کر سکے فرمایا کہ عام لوگ کھانے پر اور خاص عطائے باطنی پر شکر کرتے ہیں فرمایا کہ جب تک ہر شئے کو کچھ سے بہتر تصور نہ کریں نفس کے مسائب کا اندازہ نہیں ہو سکتا فرمایا کہ اتایات گزاری کا نام سعادت اور اتقاوی معاصیت کرتے رہنے کے بعد امید مغفرت شکاوت ہے اور نفس کی اتباقیت کھانا یہ زندگی کی طرح ہے فرمایا کہ نہ تو خدا کے سوا کسی کے خائف رہو اور نہ کسی سے توقعات وابستہ کرو فرمایا کہ اعزاز خداوندی تشرف حاصل کرو تاکہ ذلت سے بس سکو فرمایا کہ نفس کا مقتصہ خدا سے باد خدا سے باد ہوتا ہے اور خوف واصل بللہ کر دیتا ہے فرمایا کہ عزت و دولت کی طلب اور مقبولیت کی حرص اداوت کی اساس ہے فرمایا کہ خدا نے اپنے کرم سے بندوں کی خطائے معاف کرنا فرج قرار دے لیا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے قطبہ ربکم اللہ نفسر نفسر رحمتہ یعنی فرج کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو فرمایا کہ یہاں میں اکلاس تو یہ ہے کہ نفس کو مسرد حاصل ہو اور خاص اکلاس یہ ہے کہ اعلیٰ ترین عبادت کو ادنا ترین تصور کرتا رہیں اور اکلاس کا ایک محفوم یہ بھی ہے کہ جو بات زبان سے ادا کرو اس کی تستیق قلب سے بھی کرتے رہو اور مخلوق سے کنارہ کا شوکر خالق پر نظر رکھنے کا نام بھی اکلاس ہے ایک شخص فرخانہ سے چل کر آپ کے خدمت میں نشاپور پہنچا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیتے بھی فرمایا کہ ناراض کر کے حج کرنا مناسب نہیں یا سن کر وہ فوراں واپس ہو گیا اور اپنی والدہ کی حیات تک مسلسل ان کی خدمت کرتا رہا لیکن ان کی وفات کے بعد پھر آپ کے خدمت میں جب نشاپور پہنچا تو آپ نے کافی فاصلہ سے اس کا استقبال کیا اور اپنے ہمراہ لاکر بکریاں چرانے کا کام اس کے سپورت کر دیا اس کے بعد اس نے آپ کے زیر نگرانی فیوز باطنے سے اقتصاب کیا اور مراج کمال تک پہنچا وفات انتقال کے وقت جب آپ کے شاہبزادے نے شدت غم میں اپنے کپڑے فار ڈالے تو آپ نے نرمی سے فرمایا کہ خلاف سنت کام کرنا علامت نفاق ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیہ فرمان ہے کہ ہر برطل سے وہی شہ ٹپکتی ہے جو اس میں موجود ہیں اس تاثر آمیر نصیحت کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں